کہانی ایک چھوٹے سے گانو کی ہے جہاں ایک پیارے سے لڑکے راج اور ایک سندر سی لڑکی سیما رہتے تھے۔ راج اور سیما کی دوستی بچپن سے ہی تھی اور ان کے بیچ میں ایک عجیب سا کنیکشن تھا۔ جیسا کہ لوگ کہتے تھے جب راج کی مسکان سیما کو چھوٹی تھی تو ان کا دل بھی مسکراتا تھا۔ راج اور سیما کی دوستی بچپن میں ہی کہانی بنا رہی تھی لیکن جب وہ جوان ہو گئے تو ان کے بیچ کی دوستی نے ایک نئی روپ دھارد کیا۔ راج نے ہمیشہ سیما کے ساتھ رہنے کا سپنا دیکھا تھا لیکن ان کے باپو نے گاؤں میں ہی ایک کرانے کی دکان چلائی تھی جس سے کہ ان کی آرثک ستھتی بہت ہی کمزور تھی۔ راج نے کبھی بھی اپنے سپنوں کو ہار نہیں مانا اور اس نے اپنے پریوار کی مدد کرنے کے لیے روزگار ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ اپنے گاؤں میں ہی ایک چھوٹے سے ویعپار کی شروعات کرنے کا سپنا دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دن ایسے ہی ایک سورگی استھان میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی چمکی۔ ایک ویچار نے اس کا منموہن کیا۔ یدی تم سپنے پورے کرنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں اپنے دل کے سپنوں کی اور بڑھنا ہوگا۔ اس ویچار نے راج کی سوچ کو بدل دیا اور اس نے تیہ کیا کہ وہ اپنے سپنے کو پورا کرے گا چاہے جو بھی ہو۔ راج نے اپنے دل کی بات سیما سے کہہ دی اور اس نے اسے اپنے ویعپار کے سپنے کے ساتھ جڑنے کے لیے پریرد کیا۔ سیما نے بھی اس کے سپنوں کا سمرتھن کیا اور اسے اس کی پوری طاقت اور ساہز دیا۔ راج نے اپنے گاؤں میں ہی ایک چھوٹے سے کرانے کی دکان کھولی اور وہو اور سیما مل کر اسے سفل بنانے کے لیے کڑی محنت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے گراہکوں کے ساتھ اچھا رشتہ بنایا اور ان کی آپسی وشواز گھات کی دھارہ کو بڑھاوا دیا۔ سمائے کے ساتھ راج کی دکان میں بڑھت ہوئی اور وہ اپنے سپنوں کے اور قدم بڑھاتا گیا۔ سیما نے بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ہونسلہ بنائے رکھا اور انہوں نے مل کر اپنے جیون کے سبھی پہلوں سے نپٹنے کا سامنا کیا۔ ایک دن راج کو ایک وشیش اپہار ملا۔ اس کی دکان کو سب سے اچھی دکان کا خطاب ملا۔ یہ اس کے لیے ایک بڑی سفلتا تھی لیکن اس نے کبھی بھی یہ بھولا نہیں کہ اس سفلتا کے پیچھے اس کی محنت اور سیما کا ساتھ ہے۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے چاہے جو بھی ہو۔ ان کے بیچ کا سمرتھن اور سمرپن ہر مشکل کو آسانی سے پار کرنے میں مدد کرتا رہا۔ ان کی دکان نے گانو کے لوگوں کو روزگار بھی پردان کیا اور اس سے گانو کی آرثک ستھیتی میں بھی صدھار ہوئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سکھنے کو ملتا ہے کہ سپنوں کو پورا کرنے کے لیے محنت، ساحس اور ساتھی کا سمرتھن کتنا محتوپورن ہے۔ راج اور سیما نے اپنے رشتے کو مضبوط رکھ کر مل کر اپنے سپنوں کو حقیقت بنانے کا ساحس دکھایا جس سے ہمیں یہ سکھنے کو ملتا ہے کہ صحیح سمبند اور ساتھی کا سمرتھن جیون کو سفل بنا سکتا ہے۔